اسلام علیکم ویورس کیا آ رہا ہے امید ہے کہ سب پیڑیت سے ہوں گے تو ویورس میں آپ کو بیڈا ایٹ دو ہزار چھے کے حوالے سے جو آپ کو پڑھا رہا ہوں بیڈا ایٹ دو ہزار چھے کا آج جو آپ نے اس کا سیکشن فور جو پلنٹیز پڑھنا ہے تو یہ بک ہے بیڈا ایٹ دو ہزار چھے کی تو یہ میری آپ سے بزارش ہے کہ آپ جب بھی لیکچر پڑھیں سنیں تو اس سے پہلے آپ نے گھر میں لازمی اس کمتالہ کا کیا آنا ہے تاکہ آپ کے لئے پڑھنے میں آسانی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پلنٹیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلنٹیز بیسیکلی کسی بھی بندے کا اس کے حق سے اس کو محروم کر دینا تو اس کو ہم پلنٹیز کہیں گے فرض کیا ایک بندے کو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ جو اس کو سزائے موت ہے اس کی زندگی سے اس کے حق کو محروم کر دیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو جو پلنٹیز دی گئے یہ اپنے حق سے محروم کرنا ہے جس طرح سے سرکاریوں لازم ہیں تو وہ جب ان آفیس سے برخواست کیا جاتا ہے تو وہ اس کو اس کی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کو پلنٹیز کہتے ہیں اس کی پہلے نمبر پہ جو پلنٹیز ہے اے نمبر پہ وہ ہے مائنر پلنٹیز کہ مائنر پلنٹیز کون کون سی ہوتی ہیں پرس نمبر پہ ہے سنشور سنشور ویسے تو دیکھا جائے تو پلنٹی نہیں ہے یہ ایک سمپل سی اس کو کہہ لیں کہ آپ نے اس کو ایک وارننگ جو ہے کہ ایک لیٹر ایشو کر دیتا ہے کمپیٹنٹ آتھارٹی کہ آپ کو ایک سنشور کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ آپ موطات رہیں اس کے بعد ہے دو نمبر پہ ویدھولڈنگ آف انکریمنٹ اور انکریمنٹس اس کی جو انکریمنٹ ایک ہے یا زیادہ ہے اس کی وہ ویدھیلڈ کر لی جاتی ہیں روک لی جاتی ہیں فار اسپیسفک پریڈ ایک مختصر مدد کے لیے جو کہ یہ مدد پانچ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ پانچ سال کے لیے اس کی انکریمنٹ روکی جائے گی اس سے زیادہ عرصے کے لیے انکریمنٹ نہیں سٹاپ کی جا سکتی کسی بھی ملازم کی تین نمبر پہ ہے فائنڈ نارٹ ایکسیڈنگ بیسک پی آف ون منت مطلب یہ ہے کہ جو اس کو جو جرمانہ ہے وہ ایک منت کی اس کی بیسک پی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ معمولی سی سزا ہے اور چار نمبر پہ ہے مطلب ایک سکیل میں ہے تو اس کی جو سٹیج ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے یا اس کی کوئی سٹیجیز کم کر دی جاتی ہیں لیکن وہ سٹیجیز جو ہیں وہ میکسیمم پانچ سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پانچ سال تک اس کی جو سٹیج ہے وہ اس کو لور کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور پانچ نمبر پہ ہے اور یہی ہے کہ اس کی جو پرموشن ہے وہ پانچ سال کے عرصے تک کے لیے روک لی جاتی ہے تو یہ پانچ سال کا عرصہ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو اس کا جو پیریڈ کاؤنٹ ہونا ہے وہ جو اس کا پرسن کو بندہ ہے جونئر جونئر بندہ ہے جس ڈیٹ سے وہ پرموٹ ہو رہا ہے وہ اس ڈیٹ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے اس میں اور اس کی جو ہے نا جو وہ بندہ پرموٹ ہو رہا ہے وہ ریگولر بیس پہ ہو اور فرس ٹائم ہو رہا ہو تو وہاں سے اس کی جو ہے نا وہ ویڈ ہولڈ کی جائے گی پرموشن اس سے زیادہ نہیں کی جائے گا اور اس کا دورانیاں جو ہے نا وہ پانچ سال کے لیے ہوا پانچ سال کے لیے سے زیادہ پرموشن کسی کی ویڈ ہیلڈ نہیں کی جا سکتی تو ویورز یہ میں نے آپ کو مائنر پلنٹیز پڑھائی ہیں اب میں آپ کو اس کی جو میجر پلنٹیز ہیں اور آفٹر ریٹائرمنٹ کی جو پلنٹیز ہیں انشاءاللہ نیسٹ لیکچر میں میں آپ کو اس کی میجر پلنٹیز اور اس کی جو آفٹر ریٹائرمنٹ کی پلنٹیز ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو ویورز کیسا لگا میرا آج کا یہ آپ کو لیکچرز تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لازمی کومنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ایک دفعہ لازمی اس کا مطالعہ کیا کریں صرف میرے اوپر نہ رہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ٹھیک ہے یہ یاد ہو جائے گا لیکن اس کو آپ بکس کے ساتھ ٹچ رہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کی تیاری کر سکیں بہت شکریہ جی اگر آپ میں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر میرا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نیکس جو لیکچر آنے ہیں وہ پبلک فورس اکاؤنٹس کے ہیں اور خاص طور پر مینجمنٹ اکاؤنٹنگ جو ایک مشکل سبجیکٹ ہے اس کی میں آپ کو کوچنگ کروں گا اور آپ لازمی میرا چینل سبسکرائب پر لیں اور تاکہ ہم میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں بہت مہربانی شکریہ جی اللہ حافظ